ویسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گائی کو پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ گائی ماتا ہے گائی کو پوچھا جاتا ہے اپنے سوارت کے لئے اس کا دودھ پیتا ہے جو کی اس کے جینے کی ضرورت ہے پر آج کے وقت میں اگر جو سب سے آدھا بے قدری جو ہے وہ گائی ماتا کی ہی ہے لوگ جو ہوتے ہیں گائے کا دودھ نکالتے ہیں صبح انہیں گائے کا دودھ نکالنے کے لئے لے جاتے ہیں اور پھر پورے دن انہیں سڑکوں پر بھٹکنے کے لئے چھوڑ جاتے ہیں وہ ادھر ادھر مو مارتی رہتی ہیں پھر جب رات ہوتی ہے پھر دوبارہ انہیں لے جاتے ہیں اور دودھ کے لئے یوز کرتے ہیں پھر صبح سڑکوں پر یہ کوئی اچھی بات کوئی ہوتی ہے اگر ہر کوئی اپنی ایریا میں گائے کو کھانے پینے کے لئے کہ ان کا علاج بھی نہیں ہو پا تھا یہ ہم سے کیا گیا ہے بہت بڑا باپ ہے جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ گائے بھوکھی ہوتی ہیں ادھر ادھر سڑکوں پر جو پودھوں پر مٹی لگی ہوتی ہے ان سے پیڑ بھر رہی ہوتی ہے گتے کھا رہی ہوتی ہے سڑکوں پر پڑے پلاسٹیک کو چاٹ رہی ہوتی ہے لیکن کوئی بھی انہیں گائے کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتا ہے مجھے لگتا ہے اگر یہ سب کرتے ہوئے مجھے اچھا لگ رہا ہے تو شاید آپ کو بھی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوگا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ دیکھنے میں اچھا لگی کیونکہ جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں اور گائے کی کھانے کے لیے کچھ خرید رہی ہوتی ہوں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ گائے کے لیے اتنا کیوں خرید رہے ہیں ان کو گائے کو میں جو کھلاتی ہوں وہ بھی انہیں کھلانا اچھا نہیں لگتا ہے جب ان لوگوں کو گائے کو ہی کھلانا اچھا نہیں لگتا ہے تو انسان انسان کو کھلانا کیا برداشت کر پائے گا جو بے زبان جانور کا کھانا تک برداشت نہیں کر پاتے ہیں آپ کو صبح گائے کا دودھ نکالنے کا پتہ ہے کہ آپ کو ان کا دودھ ملے گا صبح آپ ان کو دودھ کو بیچ کے پیسے ملیں گے دودھ کھرید گے تو جب آپ یہ سب کر سکتے ہیں تو پھر آپ ان کو جب اچھا بھوجن کھانے کوئی نہیں دے سکتے تو آپ کو ان کو دودھ نکالنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے دودھ بھی تب ہی نکال لیے جب آپ ان کو کھانے کے لئے کچھ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے تو یہ ایک بہت بڑا پاپ ہے کہ آپ دودھ تو نکال رہے پر ان کو کھانے کے لئے کچھ نہیں دے رہے اور پورے دن سڑکوں پر ادھر ادھر بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک ایسا پاپ ہے جو وہ سمجھتے نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے وہ ایسے پاپ کر جاتے ہیں جو کی انہیں آگے جا کے بہت بڑا دکھ دیتے ہیں سیوہ وہ ہوتی ہے جو بینہ سوارت کی کی جائے انسان انسانیت سے کرے جو ایسا کرتا ہے وہ اچھا کام ہے جو نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا کہا جائے انسان انسان کا دشمن ہے اور انسان کو انسان کا کھانا اچھا نہیں لگتا یہ تو سب کو پتا ہے پر اگر آپ گھر سے باہر نکلو گے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں گائے کا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا ہے جن کے بارے میں میں یہاں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں بس یہ میرا چھوٹا سا پریاس ہے لوگوں کو گائے کے بارے میں سمجھانا کہ چاہے وہ تھوڑا سا ہی کرے گائے کا پر ضرور کرے کرنے کے بعد انہیں خود پوزیٹیو اور اچھا فیل ہوگا جتنی شمتہ ہو اتنا ہی شمتہ سے سب کو کرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں جب آپ کوئی پھنیا کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے کرے اور دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا مت دکھاؤ پنیا جو ہوتا ہے اسے گپت رکھنا چاہیے اگر گپت رکھنے کی جگہ میں ایسی چیزوں کو دکھا بھی رہی ہوں اگر اس سے دیکھ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں بھی کرنا چاہیے تو اگر میں کوئی اس پنیا کا کم فل ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے وہ بھگوان دیکھے گا مجھے اس پنیا کا کتنا فل دینا ہے لیکن اگر میر کو دیکھ کر کسی کو بھی لگتا ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہاں آپ کو دیکھ کر کسی اور نے بھی ایسا کام شروع کیا جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی ہوں اگر میں گھرے آس پاس کوئی بھی گائے بھوکی ہوتی ہے تو اس کی آس پاس جو بھی چیز ہوتی ہے میں افورٹ کر سکتی ہوں مجھے لگتا ہے نہیں گائے کو مجھے کھلا دینی چاہیے جب ہم بھوکی پیاسے ہوتے ہیں تو ہم پانی ہوتے ہیں ہم خرید کے پیتے ہیں وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے تو کیا ہم اپنے پیسوں سے تھوڑا سار خرید کے گائے کو کچھ نہیں کھلا سکتے ہیں ہم دس پندرہ بیس روپے کا بھی اگر ہمارے آس پاس کوئی گائے بھوکی اگر ہم اسے کھلا سکتے ہیں جب ہم اپنے لئے اتنا مہنگا مہنگا کھانا کھانا کھا سکتے ہیں تو اگر ہمارے آس پاس کسی گائے کو ہم دس پندرہ بیس روپے کا یہ کچھلا دے تو وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن انسان کو لگتا ہے نہیں نہیں ارے میرے بیس روپے خراب ہو گئے میں کیوں کھلاؤ گائے کو ایسا تو ٹھیک ہے وہ تو سب اپنا ہے وہ نہیں کھلانا چاہتے تو مت کھلاؤ یہ تو ایک چیز ہے جو میں بتا رہی ہوں باقی کرنا تو سب کے اپنے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے میں تو کہتی ہوں اگر آپ کو کھلانا ہے تو آپ گائے کا فائدہ نہ سوچ کے اپنے فائدے سے کھلا دو کہ اگر میں اسے روز دس روپے کھلاؤں گا اور میں بیس روپے کا انویسٹ کرتا ہوں تو آگے جا کے مجھے اچھا فر ملے گا یا میرے کچھ پاپ کم ہو جائیں گے یا اگلے ظنم کے لئے آپ بینک میں جمع کر رہے ہیں اگر آپ یہ بھی سچ سوچ کے کھلاتے ہیں چلے آپ پننے اپنا فائدہ سوچ کے کھلاتے ہیں لیکن اس سے گائے کا پیٹ تو بھرا آپ کو بھی لگے گا کہ چلو آپ میں نے پنے کام کر دیا جوڑیا لیکن کچھ تو سوچ سمجھ کے انسان کھلائی سکتا ہے اپنے فائدہ ہی سوچ کے کھلا دے انسان شان و شوقت کے لئے بڑے بڑے بھندارے تو لگوا دیتا ہے جن سے انسانوں کا پیٹ بھرتا ہے لیکن اگر آپ گھر سے باہر نکلو گے کوئی بھی کوئی بھی تیوہار ہوتا ہے تو انسان بھندارے تو بڑے بڑے لگوا دیتا ہے انسانوں کا پیٹ بھرنے کے لئے جس سے انہیں لگتا ہے ہماری شان ہوگی لیکن آپ کہیں بھی دیکھو گے ایسا کبھی آپ نے کوئی بھندارہ دیکھا ہے جہاں پہ جو گائی کے لئے لگایا ہو جہاں پہ سڑکوں پہ گائی جو بھوکی مر رہی ہوتی ہے جگہ جگہ لوگ پوری ہلوک آ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی بھندارہ ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ سڑکوں پہ انسان نے گائی کے لئے بھندارہ لگوایا ہو اور جگہ جگہ سڑکیں بھری بھی ہو گائی کے کھانے کے لئے جب لوگ بھندارے لگواتے ہیں انسان تو پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں پر گائی ہوتی ہے بیچاری دردر مو مار رہی ہوتی ہے وہ بھوکی گھان رہی ہوتی ہے گائی کو پوجھنے سے ہے پوجھا کرنے سے کیا ہوتا ہے پہلے آپ ان کو کھلا کے پیٹ تو بھر دو ان کا آپ میرا ویڈیو دیکھیں آپ کو کیسا لگتا ہے اگر آپ ایسے ویڈیوز میرے دیکھیں گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا ویسے یہ کام اگر کوئی میرے ویڈیو دیکھیں نہ دیکھیں یہ تو میرا لائف میں کام ہمیشہ چلتا ہی رہے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اب ویڈیو بنا رہی ہوں آگے بناوں کیا کروں نہیں کروں مجھے کچھ نہیں پتا لیکن ابھی میرا تھا بنانے کا مند تو میں نے بنائے لیکن اگر آپ دیکھیں گے میرے کام کو پسند کریں گے تو شاید میں اور اچھے ویڈیوز لے کر آوں گی جو میں ریال میں کر رہی ہوں اگر میں اسے شوٹ نہیں بھی کرتی تو بھی میں سوچوں گی چلو میں اب اسے شوٹ کر لیتی ہوں لوگوں کو پسندہ رہا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے میرا کام تو پلیز مجھے سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے باقی جس کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے جو نہیں دیکھنا چاہتا ہو بھی ٹھیک ہے سب کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے کیونکہ یہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگوں کو یہ سب مٹیریل دیکھنا بلکل اچھا نہیں لگتا ہے لیکن میں پھر بھی یہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرا من ہے میں اسے دل سے کرنا چاہتی ہوں اسی لئے ہی میں نے اس ٹاپک کو جو میں ریال لائف میں کر رہی تھی اتنے وقت سے میں نے اس کو دکھانے کا میرا من ہوا تو میں نے اسے دکھانا شروع کیا مجھے لگا جب میں یہ کام کرتی ہوں کیونکہ میرے لوگوں کو بھی دکھاؤں لوگوں کو بھی اس چیچ کی نالیج جو انہیں پتا چلے تو وہ بھی ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے ایسے کام کرنے لگے یہ جب گائی کھا رہی تھی ان کو دیکھ کے مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا جب پیٹ بھر رہا تھا یہ جھپٹ رہی تھی کھانے پہ ان کو دیکھ کے مجھے خوشی اتنی زیادہ ملتی ہے اتنی زیادہ ملتی ہے کہ مجھے اگلی بار اس سے بھی زیادہ کرنے کا موٹیویشن ملتا ہے پھر مجھے لگتا ہے نئی میسے